ہیلو دوستوں میں ہوں رامن اور آپ سبھی کا سواکت ہے رامن کی رسوئی میں تو آج کی ہماری ریسپی ہے ملک پاوڈر پیڑے اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمار جو پیڑے بنے ہوں بلکل بجار جیسے اور بلکل سوفٹ بنے ہیں اور ہم انہیں گھر کے کیول کچھ ہی سمانوں سے اور جٹ پر بنا کر تیار کر لیں گے تو چلیے شروع کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں پیڑے بنانے کے لئے سب سے پہلے تو میں نے یہاں ایک بڑی تھالی لیا پھر اس کے اندر میں نے یہاں ایک سے ڈیڑھ کپ ملک پاوڈر لیا ہے آپ ملک پاوڈر کے ماترہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد اس کے اندر آدھا کپ میلٹڈ گھی ڈالیں گھی ڈالنے کے بعد اب اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملا دیں جب تک میں اسے ملا رہا ہوں تب تک آپ میری اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اس کے ساتھ ساتھ بیل ایک این اون کر لیں جس سے جو میری ریسپی کے نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اور ہمیں گھی سارا ایک ساتھ میں ہی ڈالنا ہے ہمیں گھی دو یا تین بار میں اچھی طرح ڈالنا ہے اور اچھی طرح ملاتے جانا ہے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو گھی ہے وہ اچھی طرح ملا دیا ہے اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے گھی اچھی طرح مل چکا ہے تھوڑا مشن ہاتھ میں کمبائن کر کر دیکھیں اگر وہ اچھی طرح کمبائن ہو رہا ہے تو ہمار جو گھی ہے وہ اچھی طرح مل چکا ہے اب اسے ایک طرف رکھ دیں چلیے پیڑوں کے لئے چاشنے بنانا شروع کریں چاشنے بنانے کے لئے سب سے پہلے گیس کو اون کر لیں گیس اون کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک بھاری تلے کی کڑائی رکھ لیں تو میں یہاں آئرن کڑائی کا یوج کر رہا ہوں کڑائی رکھنے کے بعد اب اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں آپ پانی کی ماترہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر آدھا کپ چینی ڈالیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا کھانا پسند ہے تو آپ چینی کی ماترہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اب اسے پانی کے اندر اچھی طرح پیگلنے دیں جب تک یہ پیگل رہی ہے تب تک آپ میرے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن آن کر لیں جس سے جو میری ریسی پی کی نوٹیفکشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اسے بیچ بیچ میں ہلاتے رہیں جس سے جو ہماری چاشنی ہے وہ جلین ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی آسان اور ڈھٹ پٹ ریسی پی دیکھیں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسی پی آپ کے ساتھ جل شید کروں گا اور کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو چاشنی ہے وہ اچھی طرح پنگل چکی ہے اب اس کے اندر ایک اوبال اور آنے دیں دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چاشنی ہے اس کے اندر اچھی طرح اوبال آ چکا ہے تو میں نے اسے ٹوٹل چار سے پانچ منٹ تک ہی پکایا ہے پکانے کے بعد اسے نیچے اتار لیں نیچے اتارنے کے بعد گیس کو بند کر دیں اور پھر سے ہم نے جو سکر شرب بنا کر رکھا تھا وہ لیں اب اسے ہلاتے رہیں کچھ دیر کے بعد اس کے اندر ہم نے جو ملک پاوڈر والا مشن تیار کر کر رکھا تھا وہ ڈالیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ملک پاوڈر والا مشن ڈال دیا ہے اب اسے چاشنی کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مشن ہے وہ چاشنی کے اندر کتنی اچھی طرح مل کر تیار ہے اب بچا ہوا مشن ڈال دیں اور اسے بھی چاشنی کے اندر اچھی طرح ملا دیں ملانے کے بعد تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مشن ہے اس کی کنسسٹینسی گھاڑی ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بلکل کریمی بن چکی ہے ملانے کے بعد اب ہمیں اسے اور زیادہ تر تک نہیں پکانا ہے اب اسے نیچے اتار لیں نیچے اتارنے کے بعد اسے اچھی طرح ملا دیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیتنا تھنڈا ہوتا جا رہا ہے اس کی کنسسٹینسی اور بھی گھاڑی ہوتی جا رہی ہے اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے ہمارے جو مشن ہے وہ اچھی طرح پک کر تیار ہے ایک کٹوری کے اندر تھوڑا مشن نکال کر دیکھیں اور اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملا کر دیکھیں اگر وہ ہمارے آتھ پر نہیں چپک رہا ہے تو ہمارا جو مشن ہے وہ اچھی طرح پک کر تیار ہے مشن چیک کرنے کے بعد اب بچے ہوئے مشن کو ایک طرف رکھ دیں پھر ایک بڑی تھالی لیں تھالی کے اندر ہم نے جو مشن بنا کر تیار کیا تھا وہ ڈالیں مشن ڈالنے کے بعد اب اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملا دیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملانے کے بعد اب اسے کسی بڑی چمچ کے ساتھ دو باغوں میں ڈیوائیڈ کر دیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک کے اندر چوکلیٹ فوڈ کلر ڈالیں اور ایک کو ایسے ہی رہنے دیں جس کے اندر ہم نے چوکلیٹ فوڈ کلر ڈالا تھا اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملا دیں تو کچھ تیر کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے جو چوکلیٹ فوڈ کلر وہ اچھی طرح ملا دیا ہے پیڑے بنا لیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پیڑے ہوں کتنے لائن وائز بن رہے ہیں اسی پروسیس کے ساتھ سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیں پھر ان کے اوپر ہم نے جو چوکلیٹی مشن بنا کر تیار کیا تھا ان کی لئر لگا دیں لئر لگانے کے بعد اس کے اوپر وائٹ لئر لگا دیں اسی پروسیس کے ساتھ دو یا تین لئر لگا کر تیار کر لیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو لئر ہے وہ اچھی طرح لگا کر تیار کر لیا اب ان کے اوپر کچھ ڈرائی فروڈ ڈال دیں اور جو ہماری ملک پیڑے کی ریسپیہ گھر پر کتنی جلد اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے اور آپ اسے کہیں بھی اور کبھی بھی جھٹ پٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں نے اسے کیول تین چیزوں سے اور جھٹ پٹ بنا کر تیار کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمار جو پیڑے بنے ہیں بلکل کریمی بنے ہیں دیکھنے کے لئے دنیا باتوں ملتے ہیں اگلی آسان اور جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو اور اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرو اور آپ مجھے کومنٹ کر کر بتاؤ کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے ملتے ہیں